نمسکار دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل امر کینل میں تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہو میرے کینل کے لوکیشن کے پاس میں ہی آج سیفر لوگ آئے ہوئے تھے اور تین چار دن انہوں نے یہی پر رکنا ہے کیونکہ یہ اب جا رہے ہیں ہمالے کی اور کیونکہ پلین کے ایریا میں گرمی سروع ہو چکی ہے تو دوستو جیسے ہی یہ جنگل میں بکری کو چگانے کے لیے گئے اور واپس جہاں پر انہوں نے رکنا تھا وہاں کے طرف آ رہے تھے تو سام کے ساڑھے چھے پونے ساتھ بجے کی بات ہے یہ اس سے کچھ پہلے نکل گئے تھے تو ان کی بکری کی گنگ کو سنگتے ہوئے لیپرڈ ان کے جہاں جائیے گئے اس کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے اور ایسا کرتے کرتے وہ میرے کینل کے بلکل پاس میں آ چکا تھا میرے ڈوگ بارک کرنے لگے اور میں نے ادھر ادھر دیکھا کیونکہ سام کا ٹائم تھا میں کھانے کھلا رہا تھا اور دیکھا تو پیٹ کے بیچ میں لیپرڈ چلتا وہ آ رہا تھا بلکل دبک دبک پہ آ رہا تھا آرام سے اور وہ تھوڑے دیر وہاں پہ بیٹھا بھی رہتا ہے تو جیسے ڈوگ نے کھانا کھایا میں نے سوچا کہ آج میں اس کے پیچھے اپنے دو تین ڈوگ کو کھول دوں گا کیونکہ وہ بھی بکری کے دیرے سے مطلب سیفرٹ سے میں نے خریدے ہوئے ہیں پہلے کے ڈوگ اور ان کی ایسی پوری ٹریننگ ہے کہ جنگل میں جب جنگلی جانور کا پیچھا کرتے ہیں تو سات میں رہتے ہیں کافی زیادہ دور تک نہیں نکلتے ہیں کیونکہ سنگل ڈوگ اگر فس جاتا ہے تو لیپرڈ اٹیک کرتا ہے کیونکہ یہ پیڑ کے اوپر بھی چڑ جاتا ہے پیڑ سے اوپر سے چھلانگ مار کے ڈوگ کو مار سکتا ہے تو سنگل ڈوگ کے لئے دکت ہو جاتی ہے تو ان کو جوڑے میں کھولنا پڑتا ہے دو یا تین کا جھنڈ ہونا چاہیے چار پانچ کا ہونا چاہیے تو جیسے میں نے ڈوگ کھولے آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں کیونکہ ہر چیز میں کیپچر نہیں کر پایا میں اکیلا تھا وہاں پر تو ڈوگ کو آپ دیکھ سکتے ہیں وہ نیچے پہاڑی سے اتر جہاں سے لیپرڈ گیا تھا اور جب ڈوگ اس کے پیچھے بھاگتے ہیں یہاں سے تو لیپرڈ سامنے والی پہاڑی سے بھاگتا ہوا نظر آئے گا آپ کو اس میں دیکھ سکتے ہو آپ کی ویڈیو میں وہ کالا کالا جو بھاگ رہا ہے ڈوگ کس جس سامنے سے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ڈوگ اس کا پیچھا کرتے ہوئے ادھر ہی جاتے ہیں اور لگ بگ ایک یا ڈیڑھ گھنٹے کے بعد واپس آتے ہیں تب تک اندھیرہ ہو چکا تھا تو دوستو دیکھ کے آپ کو سمجھ آئی گیا ہوگا کہ کس پرکار بھوٹیا ڈوگ گدی ڈوگ یعنی کی ہمالین سیپ ڈوگ اپنے مویسیوں کے اپنے گھروں میں پالتو جانوروں کی جنگلی جانوروں سے کیسے سرکشہ کرتا ہے اور یہ کبھی کبھی جنگلی جانوروں سے اپنے جانوروں کو بچانے کے لیے اپنی جان تک دے دیتا ہے دنیا بات دوستو بنے رہے ہمارے چینل میں اور ایسی اور بھی ویڈیو دیکھتے رہیں ویڈیو کو کر دے لائک چینل کو کر دے سبسکرائب اور سیئر کرنا نہ بھولے بائی بائی ٹائٹا